کو کل نیوز کے ذریعے سے یہ ضرور پتا چلا ہوگا کہ سرنگر منصفل کورپریشن نے کورپریٹرز نے کل ایک ہنگامی بنیاد پر ایک میٹنگ طلب کی اور اس میں ایک سرنگر کورپریٹرز فرنڈ تشکیل دیا ہے جس کے آفیس بیررز ہمیں چند لوگوں کو کورپریٹرز نے یونینیمسلی چنا ہے جس میں مجھے پریزیڈنٹ بنایا گیا عبدالوحی ڈار صاحب جو یہاں پہ ہے نہیں ابھی کچھ مصروفیات تھی ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا آکی برنزو صاحب ہمارے ینگسٹ کورپریٹر ہے ان کو جنرل سیکٹری بنایا گیا لطیف میر صاحب ہمارے سپوکس پرسن اس میں ہے آسف بیگ صاحب یہاں پہ اس کے چیف اورگنائزر ہے سلیم بٹ صاحب اس کے ایڈیشنل سیکٹری ہے اور نازیہ یوسف جی اس کی جوائنٹ سیکٹری ہے اور باقی جتنے بھی کورپریٹران حضرات ہیں اس کے میمبرز ہیں پہلے تو یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں مجبوری کیا پڑی آج یہ گروپ بنانے کی یہ فرنڈ بنانے کی مجبوری کیا پڑی آپ دیکھ لیجئے کہ جو کورپریٹران کی فنکشننگ ہے وہ ٹوٹل بے حال ہے کاؤنسل کے سیشنز نہیں بلائے جا رہے ہیں ہمیں یہ فرنڈ بنانے کی ضرورت نہیں تھی اگر کاؤنسل کے سیشنز بلائے جاتے وہاں اگر شہر کے مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں شہر کے جو مشکلات ہیں وہ ڈسکس ہوتی شہر میں کہاں پہ میکنمائزیشن ہونی چاہیے کہاں پہ نہیں ہونی چاہیے دیولپمنٹل پلان ایکشن پلان اگر وہاں پہ کاؤنسل میں ڈسکس ہوتا تو ہمیں یہ فرنڈ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی مگر بدقسمتی سے کچھ لوگ اس کورپریشن کو ہائیجیک کر کے بیٹھے ہیں خود اپنے فیصلے خود لے رہے ہیں پورے کورپریشن کی طرف سے چند مخصوص لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کورپریشن کو ہائیجیک کر کے سیونٹی تھری میں سے سیونٹی ٹو کورپریٹرز کا فیصلہ خود کر رہے ہیں جبکہ ایکٹ واضیہ ہے کہ ہمیں کورپریشن کا ایک سیشن کم سے کم ایک مہینے میں بلانا ہے آج جنید صاحب کو میئر بنے ہوئے اٹھارہ مہینے دوبارہ ہو گئے ہیں اگر اٹھارہ سیشن بھی ہوئے ہوں گے ہم عوام سے بھی معافی مانگیں گے ہم کورپریٹرز سے بھی معافی مانگیں گے اور آپ سے بھی معافی مانگیں گے اٹھارہ سیشن بھی نہیں ہوئے جو منیمم ہونے چاہیے تھے ملسپل کورپریشن ایکٹ کے مطابق یہ سب کو کہتا ہے کہ سیونٹی تھری کورپریٹرز میں سے سیونٹی ٹو جو ہے وہ چور ہے اکیلا یہاں پہ ایک ایماندار انسان خودارہ مجھے بتا دیجئے جو یہاں پہ آپ کے سامنے پچیس تیس کورپریٹر بیٹے ہیں یہ پچیس تیس نہیں ہے وقت آنے پر ہم ثابت کریں گے کہ اس کے پاس سنگل ڈیجٹ ہے یہ سنگل ڈیجٹ پر اتر گیا ہے ہمارے پاس کورپریشن کی میجورٹی ہے اور وقت آنے پر اس کو ثابت کریں گے فرنٹ کا قیام وجود عمل میں آیا ہے یہ میں اتارنے کیلئے چاہیے ہمارا صاف اشارہ ہے یہ کورپریشن نے ہائیجیکٹی ہے ایک سنگل پرسن جو آپ نے نمبرز کی بات کی ہے پچیس تیس کورپریٹر تو آپ کے سامنے ہیں مگر اس کے باوجود آپ سے وصوب کے ساتھ کہا تھا کہ اس گروپ کے پاس اس سنگل کورپریٹرز پرنٹ کے پاس سنگل منصفل کورپریشن کے تقریباً سٹھ کورپریٹرز ہیں وہ میں وقت آنے پر ثابت کروں گا جو ہمارے مخالف ہیں ان کے پاس سنگل ڈیجٹ میں کورپریٹرز ہیں اگر وہ تب ڈبل ڈیجٹ میں آئے تو ہم یہ پرنٹی ڈیزولو کر دیں گے